ادابت مجھے سے کیوں اتنی میں تو پرہاں کا دائی ہوں رسول اللہ کا وارث صحابہ کا الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علاملہ نبی بعد اما بعد محترم سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ حضرات کے سامنے نماز کے اندر جو تعبز اور تسمیہ کے جو مسائل ہیں وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں امام یا تنہا نماز پڑھنے والے مرد اور عورت کے لیے صرف پہلی رکعت میں قرآن سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم احیستہ آواز میں پڑھنا سننا تھے دوسری تسری اور چونتی رکعت میں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم احیستہ آواز میں پڑھنا سننا تھے اگر کسی نے پہلی رکعت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بلند آواز سے پڑھ لیا یعنی زور سے پڑھ لیا تو اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہے البتہ یہ خلاف سنت ضرور ہوگا امام کی پیچھے نماز پڑھنے والے مختبی صرف سنا پڑھ کر خاموش رہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہ پڑھیں اگر کسی کی رکعتیں چھوڑ گئی ہوں تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو جائیں اور صرف پہلی رکعت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں اور بخیہ رکعتوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم احیستہ آواز میں پڑھیں اگر کسی نے پہلی رکعت میں قرآن سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا بھول گیا یا نہیں پڑھا تو اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہے پہلی رکعت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا راز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے یعنی جب تم قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے شیطان کے مکر اور اس کے وساوی سے پناہ طلب کرو دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھیں اور صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین وما توفیقی اللہ باللہ